بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بلکم بیک انہار چنل آج ہم آپ سے بہت ہی انفارمیٹیو شکر کریں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ریڈی میٹ کپڑوں پر بٹر فلائے لگی ہوتی ہیں وہ کیسے بنائی جاتی ہیں تو اس کے لیے یہ میں نے ایک عادت پیس لے لیے یہ ڈبل ہے کپڑے کا پیس لے لیے کورٹن میں آئیے یہ ڈبل پیس میں نے رکھا ہے تو وہ میں آپ کو کٹنا اور اس کو تیار کرنا سکھاتے ہوں یہ دیکھیں ایک آپ سرکل لے لیں اس دیکھے سے اس کو اوپر رکھ کے اس دیکھے سے سکر کٹ لینا یہ دو پیس ہیں اوپر نیچے میں نے رکھے ہوئے ہیں دیکھے اس کے اوپر اوپر ہم کٹیں گے جتنے سائز کے آپ نے بنا نہیں ہے آپ اتنا ہاں پیس لے سکتے ہیں مجھے تھوڑے بڑے سائز کی چاہیے تو میں بڑے سائز کی کٹ رہے ہیں ایک سرکل ہم نے کٹ لیے دو پیس ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں میں سیڈی سائٹ ان کے اندر ہے اور اُلٹی سائٹ باہر ہے ٹھیک ہے اور اب ایک اور ہم پیس کٹیں گے جو ہم نے ٹرائنگل میں کٹنا ہے اس دیکھے سے دو پیس ہیں یہ بھی پر نیچے اس طریقے سے اس ٹرائنگل کو ہم نے اکارڈنگی رکھنا ہے اسے تھوڑا سا چھوٹا کرنا پڑے گا اس طریقے سے اب ہم نے یہاں پر اس کو سلائٹ تینوں طرف لگا لینی ہے ٹرائنگل کو ادھر ادھر اور ادھر اسے طرح سرکر کو بھی ہم نے پورے فل میں سلائٹ لگا لینی ہے اب سلائٹ لگا کے آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں میں نے اس کو پر سلائٹ لگا لیا تینوں سائٹوں پر اور اس کے سرکر پہ بھی میں سراؤنگل میں سلائٹ لگا لیا اب ہم اس کی ایک سائٹ کو درمیان میں سے تھوڑا سا کٹ لگائیں گے اس طریقے سے دیکھیں سائٹ سے کٹ لیا اور اب ہم سائٹوں پر اس کے اس طریقے سے کٹ لگائیں گے اور اس کو سیدھا کریں گے دیکھیں اس طریقے سے میں اس کو سیدھا کر لیا اب اس طریقے سے اس کو بھی کریں گے اس کو بھی سینٹر سے کٹ دیں گے یہاں سے تھوڑا سا 보니까 چ 45 چاٹ 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 ہم اس کو بھی اس طرح سیدھا کر لیں گے دیکھیں اس کو سیدھا کر کے ہم اس کی جو نوپ سے ان کو باہر نکار لیں گے ہم ہم اس کو بھی کوئی لائن کو پر سے پریس کریں گے دونوں کو میں ان کو راک ہوں کر سیدھا کر پریس میں نے بھی کو فلڈ کر کے سنٹر میں میں نے کو فولڈ کر کے ہاں پریس لگا ہی ہے اور اسی طرح اس کو بھی پری سیدھا پریس کی ع pressed دے مگر ہم نے اس کی سنٹر کے بعد پlishing جو بعد پھر دیوے سے پھر کو س نہیں کرو بھی سیدھگ وسکت ہے یہ جو سنٹر میں ہم نے اس کے سلائے لگائی ہے اس سے ہم نے ان کو فول کرنا شروع کرنا ہے یہ بیک سائٹ سے ایسے چونٹ اس پر ٹالنی ہے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کے سنٹر میں سے اس طریقے سے اس کو چونٹ ٹالنی ہے اور اس کے ساتھ ہی اب ہم نے اٹیچ کرنا ہے اس پر اس سے کو اس کی جو نوک ہے وہ نیچے ہم کریں گے اس کے ایسے یہ ایسے اسے طرح اس میں پر چونٹ ٹالنی ہے یہ دیکھیں یہ آخر تک ہم نے اسے طرح اس میں پر چونٹ ٹالنی ہے اب ہم سوئی کو باہر نکالیں گے یہ زیادہ موٹی بڑی کوٹن ہے کیونکہ اس کی زیادہ اچھی بنتی ہے بھوک دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو کر لیا اب ہم نے اس کو ایک ٹنگ کو اوڑ لگانا ہے اس کو دوبارہ اسی ہی نیٹر کو ہم اس سائٹ سے واپس لے کے جائیں گے اسی طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے بن گئی ہے اب ہم نے اس کو پر پریس لگانی ہے اور اس کو یہاں پر ایک سٹچ لگائیں گے اور ایک سٹچ ادھر لگا کے ہم اس کو پر پریس لگائیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہوگی اور یہ ہماری سوئی اس کے ساتھ ہی ہے اب ہم نے اس کو پر یہ خوبصورا سا ایک بٹن لگا دینا ایسے دیکھیں بٹن ہم نے اس پہ لگا لیا اور ہمارے زبردست سی تیار ہو چکی ہے فراغ پہ لگانے کے لیے تو آپ کا ہمارا آج کا یہ بٹرفلائی آئیڈیا کیسا لگا کمنٹ سیکشن بتائیے گا ویڈیو کو لائک ان شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سار اخیاء رکھے کر نیکس آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ